اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے اراکی کورسز کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے فری کورسز کے پاس نہیں جانا آپ نے کبھی بھی کسی بھی کورس کو فری آویل نہیں کرنا اس کے میں نقصانات بتاتا ہوں جو بھی فری ہوگا آپ کو کوئی فری میں کچھ کیوں دے گا مجھے آپ پہلے یہ بتائیں دوسری بات جب آپ کورس کے لیے پی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے پڑیں گے کیونکہ آپ کے جب سے پیسے جاتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے کچھ کویا ہے اس کورس کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو آپ اس کے لیے لگن کریں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے نمبر دو یہ ہے کہ اگر آپ کو کورس فری میں دیا گیا اس کا مطلب ہے اس کی کوئی ویلی نہیں ہے اگر آپ کورس کو بائی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بائی کرنے کی پیچی کوئی وجہ ہے میں آپ کو اس کورسز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کورس کو اویل کیا ہے ڈیٹا سائنس کا جو کورس ہے ڈیٹا سائنس پروفیشنل سرٹیفیکیٹ کے ساتھ کورس ایرہ جو کہ دیتی ہے آئی بی ایم کی طرف سے اس کو میں نے آئی بی ایم کی طرف سے اس کو میں نے آئی بی ایم کیا ہے جس کا جو ریکوائرمنٹ و فلیکسی بلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹوالف کورسز کا سیریز دیا جاتا ہے جس میں ٹوٹل ٹوالف کورسز ہوتے ہیں اور سکس منس ہے ٹوٹل اگر آپ ویک میں ٹین آورز کونٹریبیوٹ کریں تو آپ کو ہر کورس میں انڈیویجول سرٹیفیکیٹ دیا جائے گا میں نے ابھی کورس ون کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی میں سکنڈ کورس میں ہوں سکنڈ کورس کی سیریز میں ہوں آپ نے اگر اس کو پرچیس کرنا ہے تو آپ نے سمپل یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے پرچیس کرنا ہے اس کو لیکن میں نے ابھی پرچیس کیے ہوئے مجھے میرے پاس وہ آپشن نہیں ہے تو میں انڈرڈی انڈرولڈ ہوا ہوں یہاں پہ اگر آپ دن میں لیٹس اے یہ تو بہت کم آورز بنتے ہیں ڈیلی آئی یہ ٹین آورز اوویگ بنتے اس کا مطلب ہے کہ دن میں بہت زیادہ کم آورز بنتے ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ کرنے ہیں یعنی دن میں آپ تری ٹو فور آورز کانٹریبیوٹ کریں اس کورس کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ تقریباً دو سے دائیں مانت بنتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹو منت اس کورس کو پی کرنا ہے تو اس کورس کو آپ اگر ٹو منس پی کریں یعنی ٹو ٹین اینڈ ڈالنرز جو ہے ایک منت کا ایکسپنس ہے اس کورس کا تو آپ کا بہت فائدہ ہو آپ کو دوسری کورس کسی بھی کورس اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو دوسری کورس اویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو ہے سب سے نمبر نمبر ون پلٹ فارم ہے جو کہ ٹوپ نمبر پہ ہے تو آپ کو کسی کورس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بھی میں کورس کورس کے پاس جاتا ہوں جو کہ میں نے بھی فرسٹ کورس جو اس کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے یہ اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے اپنے موڈیولز ہوتے ہیں یہ کورس ہون ہے وہ جائے بلکل بے گندر لیوان ہے کوئی جو ہے پرائیر ایکسپیرینس نہیں چاہیے فور موڈیولز ہیں فور میں تری جو ہے وہ کمپلسری ہے کوئیس آسامنٹس کے ساتھ وہ بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں اور فورس جائے ہے اس کو ہم نے چھوڑ آئیکن کی ہے جو ہے وہ نہیں ہے کمپلسری نہیں اپشنال ہے ابھی اس کو میں نے کمپلیٹ کر لی ہے تقریباً تین دن لگے ہیں مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے میں کیونکہ میں بیزی بھی تھا پھر بھی تین دن لگے ہیں تو آپ اگر کانٹریبیٹ کریں آپ نے دن میں تین آواز دیتے تو دو دن میں ایک ہی کورس آپ ایزی لی کور کر سکتے ہیں اگر آپ جتنا زور لگاتے ہیں اس کورس کو کور کرنے کے لیے کہ جلدی جلدی کور ہوگا آپ ایک مد میں بھی سارے پھر کورسز کی سیریز کو ختم کرتے ہیں دوسری اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹرائل دیتا ہے سیون ڈیز کا آپ سیون ڈیز میں ایزی لی ٹو کورسز کو ختم کر سکتے ہیں جب آپ ٹو کورسز کو ایزی لی ختم کر لیں تو آپ کے پاس سیریز میں ٹن اور کورسز بچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مہینے میں ایزی لی ٹن کورسز کو ختم کرتے ہیں اگر آپ ٹھوڑا سا زور لگائے پورا فوکس ان کورسز پہ دے تو ایک مہینے میں سارا کورس ختم کرتے ہیں تو سیکنڈ مند کو آپ سیکنڈ مند کی پیمنٹ سے آپ بچ جائیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑیں گی کیونکہ آپ کے جو ایک سیریز میں ٹوالف کورسز ہے ٹوالف کورسز کے آپ کو ٹوال سیٹیفیکیٹس مل جائیں گے اور ان سیٹیفیکیٹس کو آپ جب اپنی سی وی میں ایڈ کریں گے تو جو کہ ایمپلوئر ہے وہ آپ کو آپ کی سیٹیفیکیٹس کو جب چیک کریں گا کہ واقعی بندے میں دم ہے کہ جو بچارے وہ جو فائنل چینل ایڈ پہ اپلائی کرتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی سیٹیفیکیٹ آ جاتی جو آپ کے پاس پورا سیریز ہو ٹوالف کورسز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سیٹیفیکیٹس بھی ہو اور آتینٹیک نمبر ون بلیٹ فارم کے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو زیادہ پرائیورٹی دی جائے گی جو کہ آپ کے پوٹ فالیو کو بھی بیل کرے گا آپ کے سی وی کو بھی بیل کرے گا تو میں سیٹیفیکیٹس دکھاتا ہوں اپنا اس کا گریڈنگ مارکس ہوتا ہے میرے گریڈنگ جو ہے وہ اچیوڈ ہوئے نائنٹی تری پوائنٹ ترچی تری پرسن تو یہ مجھے یہ جو فرسٹ سیریز ایک کورس کا اس کا سیٹیفیکیٹ ملا ہے میں نے لنکڈین پر اس کو شیئر بھی کیا اور ڈاؤنوڈ بھی کیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اور سیریز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اور سیریز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اور سیریز میں آپ کو کیا کیا ملے گا اچھا پہرہ کورس کا جو سیریز میں کورس وال ہے وہ ہے وٹ ایڈس ڈیٹا سائم جو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے بھی میں سے کہہ میں ہوں تقریباً اس میں بھی موڈیولز ہے تو یہ ایڈیون آورز کا کورس تا ہوئی ہے جو ہے وہ ایٹین آورز کا کورس ہے تو آپ نے ایزی لی اس کو اپنا وقت کونٹریبیٹ کرنا ہے تو ایزی لی آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ڈیفیکل ہوتا جا رہے لیکن پہلے میں بہت سے اتنا آسان ہوتا ہے تو یہ پورا ڈیٹا سائنس کورس ہے آپ کا جو جتنے بھی کونٹس سے سب ٹریل ہو جائیں گے یہ ہے ڈیٹا سائنس میتڈالوجی پایتن فور ڈیٹا سائنس اے آئی اینڈ دیورپمنٹ پایتن پوڈیٹ فور ڈیٹا سائنس ڈیٹا بیسنس اینڈ آسکیل فور ڈیٹا سائنس اینڈ انیلیسیز واہرہ آسکیل فور ڈیٹا سائنس ایڈ آئی ایڈ آئی ڈیٹا سائنس کے ان کیلان انٹرویو پرویشن یہ سارے چیزیں اس میں آگئی ہیں لاس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس کو بائی کریں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گا اور بہت کچھ سیکھیں گیا فری ایڈ اور فری کورس کے پاس نہ جائیں اپنا ٹائم کو ویسٹ نہ کریں کیونکہ آپ کو ان کو کیا ملے گا آپ کو جو فری کورس دے مجھے صرف یہ بتائیں کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی آپ کے اس کوئرس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے آپ کو کمپلیٹ کوئرس پرورڈ نہیں کیا جاتا ہے اتنا ایکسپینسس کوئرس ہے بھی نہیں فورٹی نائن ڈالرز ہے اپنی کنٹریز کے حوالے سے حساب لگا لے جو کہ پاکستانی روپیز جو ہیں تقریباً فورٹین ٹاؤزنڈ پی کی آئرز منتے ہیں پر منت ٹھے دھر زہرل لگا ہوں تو ایک مت میں کہار ہو سکتا ہے یہ ڈالر ڈڈکٹ سیریز کا کورس میں اوپت کے کرس تارٹر گیاں توکور میں ایزیل میو گوھڑ کر سکتا ہوں должна لوگ آپ کو کوئی قریب ہو لیٹا سائنس اس کورس کے موажoral سے کے لئے جانا کوئی قریب اب داخل کریں تو آپ مپروں کا آئیات یہ بتا سکتے ہیں شکریہ